اسلام علیکم آج کے اس وڈیو میں آپ کو بتائیں گے روز مرہ زندگی میں فائدہ دینے والی آٹھ چیزوں کے بارے میں نمبر ایک اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی بھی شخص کاروبار کرنے کی خواہش کے اظہار کرے تو اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا کر دیکھئے گا اور مشاہدہ کیجئے گا کہ وہ اچھی چیز خود کھاتا ہے یا آپ کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے اگر تو اس نے کھانے کو برابر تقسیم کر دیا تو وہ انصاف پسند ہے اور ایسے شخص کے ساتھ کاروبار ضرور کیجئے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ کاروبار کرتے وقت بھی آپ کا حصہ کھانے کی کوشش کرے گا ایسا شخص کاروبار کرنے کے لئے صحیح نہیں اس لیے ایسے شخص کے ساتھ کاروبار مت کیجئے نمبر دو اگر کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر کے دیکھئے گا اگر تو سفر کرنے کے بعد اس نے کوئی بھی بہانہ کر کے خود کو کرایا دینے سے بچا لیا اور آپ کو کرایا دینا پڑ گیا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ صرف آپ کو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اپنا وقت گزارنا چاہتا ہے ایسے شخص دوستی کے قابل نہیں نمبر تین اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا رشتہ جوڑنا چاہے تو اس کی کسی بھی معمولی چیز کو نقصان پہنچا کر دیکھئے گا اگر تو اس نے اپنی چیزوں کی قیمتی ہونے کی چرچہ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتوں سے زیادہ چیزوں کا اہمیت دیتا ہے اس لیے ایسے شخص کے ساتھ کبھی بھی رشتہ مت جوڑیں نمبر چار زندگی میں کبھی بھی ایسے شخص کی باتوں پر یقین مت کیجئے گا جو کہ ہر دوسری یا تیسری بات پر قسم اٹھاتا ہو ایسا شخص قسم اسی لیے اٹھاتا ہے تاکہ وہ اپنی جھوٹی باتوں کو سچا ثابت کر سکے کیونکہ اس کی زیادہ تر باتیں جھوٹی ہی ہوتی ہیں نمبر پانچ کبھی بچے کو برائی سے روپنے کے لیے انہیں فرضی چیزوں سے ڈرانے کی کوشش مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو بچے کو بڑے ہونے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ چیزیں فرضی تھی اور وہ برائی دوبارہ سے کرنے لگے گا اس کی جگہ انہیں اچھائی اور برائی کا فرق بتائیں انہیں بتائیں کہ برائی کی طرف راگب ہونے سے اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق مضبوط نہیں رہے گا اگر آپ ایسا کریں گے تو ہمیشہ آپ کے بچے برائی سے دور رہیں گے نمبر چھے بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سزا مت دیجئے اور نہ ہی انہیں مہمانوں یا باہر والوں کے سامنے ڈانٹنے کی گلتی کیجئے گا ایسا کرنے سے آپ کے بچے کے اندر گصہ چڑچڑاپن اور احساس کم تری جیسی چیزیں جگہ بنا لیں گی اور اس طرح سے ان کی شخصیت تباہ ہو کر رہ جائے گی نمبر ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بچوں کے سامنے بہت محتاط رویہ اپنائیں کیونکہ آج جو بھی انداز آپ اپنائیں گے وہی انداز لوٹ کر کل آپ کے پاس آئے گا نمبر آٹھ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی شخص کو اس کی ذات پات یا کپڑوں کی بنا پر جانچنے کی گلتی مت کیجئے گا کیونکہ لوگ ہوتے کچھ ہیں اور دیکھتے کچھ ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں